پیارے سامین و ناظرین نے لکھا ہے کہ ہمیں شکر نہیں ہیں لیکن بار بار پشاب آتے ہیں کم از کم چار چار پانچ پانچ دفعہ جو ہے نا رات پر اٹھتے ہیں نید حراب ہوتی ہے بار بار واشنو جانا پڑتے ہیں پتہ نہیں مسانہ کمزور ہے گردے کی تکلیف ہے پتری ہے لیکن بار بار پشاب آتے ہیں اور ایسے بہت ساری لوگ رکھتے رہتے ہیں کہ شکر ہے لیکن بار بار پشاب آتے ہیں پیارے سامین و ناظرین اس کا بہت ہی بہتری علاج ہے اور علاج کیا ہے کلونجی اور میتھی دانا یہ آپ سو سو گرام لیں میتھی دانا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میتھی دانا ہے اور یہ موٹے موٹے یہ میتھرے ہوتے ہیں میتھی دانا لیں ایک ایک ٹی سپین دونوں سے لے کر رات کو ایک یا ڈیٹھ گلاس پانی میں کم از کم آٹھ سے دس منٹ بوائل کریں پھر کچھے برطن میں مٹی کے برطن گلاس میں کٹورے میں اس کو رکھ دیں صبح اگر شگر نہیں ہے حضر ضرور شکر جینی یا شہد منا کر ایک کپ پی لیں اور اس کے اوپر اور اگر شگر ہے تو سادہ پی لیں اکتالی سے مرتبہ یا اللہ یا سلام یا قوی یا شافی یا اللہ یا سلام یا قوی یا شافی اور اکتالی سے مرتبہ کوش کریں سوری فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ منا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ دم کر کے یہ پی لیں روزانہ جو ان کو شگر نہیں ہے تین خجوروں کے اندر بھونے ہوئے تل نان سٹیک میں یا کسی میں بھوننے وہ ڈال کر سوتے وقت سے ایک گھنٹہ پی لیں تین سے پانچ خجوریں وہ کھا لیں اوپرے سے کعوی یا دودھ پی لیں اور جن لوگوں کو شگر ہے وہ یہ کریں گے تل بھی پیس لیں بھونے ہوئے چنے بھی پیس لیں اور ایک ایک پاؤ اور آدھا پاؤ یا ایک پاؤ بادام پیس لیں ان کو مکس کر کے ان کو دو دو تین تین تی سپون روزانہ سوتے وقت جو ہے نا کھا لیں اوپر سے کعوی دودھ لینے اور جو ان کو شگر نہیں ہے خاص بھی ضرور شکر بھی مکس کر کے یہ کھا لیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسا نصرہ ہے آج تک میں نے جس کو بھی دیا ہے میرے والد صاحب ان کو شگر تھی ان کو بار بار تکلیف ہوتی تھی پشاب کی میں نے ان کو بنا کر دیا تھا اللہ کے فضل سے کافی حد تک آہر میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی لیکن شروع میں کافی حد تک ان کی یہ پشاب جو تکلیف تھی نہیں یہ ختم ہو گئی تھی اس کے لئے بہت سارے لوگوں میں نے یہ نصرہ دیا ہے اور انہوں نے اس کو عزمائی ہے اس کو استعمال کیا ہے اور سو فیصد اس کا ریزلٹ انہوں نے پایا ہے اور لیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح سلامتی و تنزلی عطا فرمائے اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو صحیح سلامتی و تنزلی عطا فرمائے آپ کو مشکلات اور پرشانی قدور فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ